اسلام علیکم یہ جو سوال آپ نے کیا کہ محرم کے جلوس اور مجالس کے متعلق اکثر یہ اس چیز پر ہٹ کیا جاتا ہے اور ہمارے خاص طور پر جو اہل سنت بہن بھائی ہیں ان کے دلوں میں خصوصی طور پر ایک خاص طبقہ ہے تمام اہل سنت جو ہیں وہ اس میں نہیں وہ بعض دو اہل سنت ایسے جو خود جلوسوں میں شامل بھی ہوتے ہیں اور وہ مجالس میں بھی میں نے دیکھا کہ وہ آتے ہیں کچھ ایک خاص طبقہ ہے جو اس سکول آف تھارٹ سے تعلق رکھتا ہے جو اس کی مخالفت کرے گا ہمیشہ اور اس کے متعلق عمومی مسلمانوں کے ذہنوں میں کچھ مغالطے کچھ غلط فہمیاں پیدا کرے گا اور ایسے بہت سارے الزامات ہم لوگ سنتے ہیں جن کو لے کر یعنی ایک عام ذہن میں ایک ایسی سوچ پیدا کر دی جاتی ہے کہ شاید یہ جو ایکٹیوٹی ہو رہی ہے یہ امت مسلمہ کے خلاف کوئی اقدام کیا جا رہا ہے یا اسلام کے جو اصل قوائد ہیں اسلام کی جو اصل تعلیمات ہیں ان کے برخلاف کوئی چیز کی جا رہی ہے تو اس کو روکا جائے حقیقت میں ایسا نہیں ہے یہ جو سوگ منانے کے متعلق یہ جو آپ نے مجھے بھیجا اور اس میں جو لکھا ہے کہ سوگ منانا جو ہے اس سے منع کیا گیا حقیقتا یہی ہے ٹھیک ہے سوگ منانا جو عورت کے متعلق انہوں نے لکھا کہ ایک عورت کا شہر اگر مر جائے یا اس کا وہ سوگ منائے تو وہ چار ماہ دس دن بھئی وہ چار ماہ دس دن جو ہے وہ سوگ کی مدت نہیں ہے وہ چار ماہ دس دن اس کے بچے کی ولادت اور اس کی عدد سے اس کا تعلق ہے کہ اگر کوئی بچے کی ولادت کا کوئی سلسل آگر ہے تو وہ ظاہر ہو جائے کہ اس کی ولدیت کا بعد میں کوئی اس میں پرابلم نہ آئے اگر اس میں بعد میں شادی بھی کرنی ہے تو یہ واضح ہو جائے دوسری چیز کے نوحہ کرنے والے شخص پہ اور نوحہ کرنے والی عورت کا ذکر اس میں کیا گیا کہ اس پہ لانت کی گئی ہے اور یہ احادیث کو اگر دیکھیں تو احادیث سہاستہ کے اندر بھی ایسی ہیں جو خود احلی سنت کے علماء ہیں ان پہ وہ بھی اختلاف رکھتے ہیں کہ یہ صحیح احادیث نہیں ہیں سوگ منانے کی جہاں تک بات ہے تو انبیاء کا اب تذکرہ کر دیکھیں کہ نوحہ کرنا اور نوحہ غلط ہے جیسے اس میں لکھا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو اصل میں نام ہے وہ نوح نہیں ہے نوح علیہ السلام کا نام عبید اللہ ہے اور ان کو نوح اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ تمام امت تمام دنیا جب غرق ہو گئی عذاب آ گیا اور جو کشتی میں سوار ہوئے وہ بچ گئے اور باقی لوگ جوتے وہ تباہ ہو گئے تو اس کے بعد سے لے کر جب تک نوح علیہ السلام زندہ رہے وہ نوحہ کرتے رہے اس دکھ میں اس غم میں کہ میں نے کتنی محنت کی ساڑھے نو سو سال کی زندگی جو ہے وہ اس میں میں نے صرف کی لیکن فائدہ کم لوگوں کو ہوا بہت سارے لوگ جو غرق ہو گئے ان کا وہ دکھ تھا ان کا افسوس تھا ان کو کہ وہ روتے رہے اور نوحہ کرتے رہے دوسری چیز کے یہ جو ماتم کے اوپر بابندی اور یہ تمام چیزیں ہیں اس میں اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کا دیکھیں کہ وحی کے ذریعے خدا سے ڈائریکٹ رابطہ بھی ہے اور کوئی عام شخص نہیں ہے وہ پیمبر ہیں وہ نبی ہیں اور اس کے باوجود اور علم نبوت سے خدا کی عطا کیاوے علم سے یہ بھی جانتے ہیں کہ بیٹا زندہ ہے وہ مرا بھی نہیں ہے حضرت یوسف علیہ السلام دنیا میں موجود تھے اور یہ علم رکھتے تھے وہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا نبوت کا جو سلسلہ تھا اس کے ذریعے سے وہ جانتے بھی تھے لیکن بیٹے کی دوری میں بیٹے کی جدائی میں وہ روتے اور روتے اس طرح سے رونے سے کبھی آنکھیں ضائع نہیں ہوتی وہ جو آنکھیں آخر وقت تک وہ یہاں تک ان پہ آ گیا تھا کہ وہ بلائنڈ ہو گئے آخر میں وہ ہاتھ پوری شدت سے آ کر اپنے چہرے پہ مارتے اور ماتم کر کے روتے اور یہ یہ وجہ تھی کہ آنکھوں پہ جب وہ اتنی شدت سے ہاتھ مارتے اور روتے تو اس اس لمبے عرصے کے اس پروسس کی وجہ سے ان کی آنکھیں جتنی وہ ضائع ہوں تو بات یہ ہے کہ نہ تو کہیں ممانعت ہے ظلم پر رونے کی اگر قرآن کی روح سے دیکھیں تو چوتھیں پارے کی پہلی آیت ہے جس کے اندر یہ لا یحب اللہ کے الفاظ سے شروع ہوتی ہے اور عربی درجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا انہیں پسند نہیں کرتا جو چلا کر چیخ کر روتے ہیں اللہ من ظلم آخر الفاظ جو آخری ہیں آیت کے اس میں یہ ہے کہ سوائے اس کے کہ جو مظلوم پر روئے تو یہ جو احتجاج ہے اصل میں یہ یہ احتجاج اس ظلم کے خلاف ہے جو چودہ سو سال پہلے اولاد رسول پہ وہ جو ظلم ڈھایا گیا ان کو بے گناہ بے قصور ان کو قتل کیا گیا ان کو قید کیا گیا ان کو بازاروں میں گلیوں میں پھرایا گیا وہ اترت رسول تھی وہ رسول کی اولاد تھی جن پہ یہ ظلم ہوا تو یہ کلی طور پہ ہمارا یہ صرف ایک مسئلہ کشیہ سکول آف تھوٹ کا یہ مسئلہ نہیں ہے یہ پوری کی پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے سب انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں جن کی اولاد کا یہ تذکرہ ہے سب انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں بات صرف اتنی یہ ہے کہ کچھ ایک سادشی گروہ ہے خاص طور پہ جو ان کے دلوں میں جو غلط فہمیاں ڈال دیتا ہے اور وہ کوشش اس کی یہ ہوتی کہ یہ تذکرہ رک جائے یہ دور بنی حمیہ کے دور میں بھی یہ ہوتا رہا جب وہ زیارات پہ جانے والوں پہ پابندی لگا دی گئی تھی کہ وہ نہ جائیں کیونکہ لوگوں کی عقیدتیں جتنی ان اہل بیت کے ساتھ ہوں گی ان کی جو کرتوت ہیں وہ کھل کے سامنے آتے تھے اس وقت تو اس وقت یہ تھا کہ وہ ہاتھ کاٹ دیا کرتے تھے ایک پل سے گزارا جاتا تھا اور وہاں سے جو تیارات کے مقصد کے لیے جا رہا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا تو یہ شروع سے یہ ہوتا رہا روکنے کی کوشش کی جاتی رہی کہ ان کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں عقیدتیں اور یہ اتنا پرومیننٹ نہ کیا جائے مسئلہ کسی وہ کسی شخص نے ممبر سے ایک واقعہ سنایا تھا کہ کسی عورت کا بیٹا قتل ہو گیا تو قتل کے بعد یہ ہوا کہ اب وہ صلح صفائی بھی ہو گئی بعد میں کچھ محلے کے کچھ لوگوں نے مل کر ان سے صلح بھی کرائی انہوں نے خون بہا بھی دیا ان کو اور وہ سارا انہوں نے معاف بھی کیا اب وہ چونکہ ایک ہی بیٹا تھا تو وہ عورت بچاری سادہ خاتون تھی وہ سارا دن باہر گلی میں وہ ایک چرپائی بچھا لے اور وہاں بیٹھ جائے اور سارا دن روتے ہوئے اس کا گزرے سارا دن وہ جو بھی گزرتا نا اسے دیکھتا کہ یہ کیوں ہو رہی ہے اور وجہ پتہ چلتی لوگوں کو اور وہ وہ کچھ عرصے کے بعد وہ پھر وہ جو دوسرا خاندان تھا جن کی طرف سے قتل کیا گیا تھا وہ آگئے اور ان معززین کے پاس جنہوں نے صلاح کرائی تھی کہ بھئی اس سے کہیں کہ یہ یہ حرکت جو کرتی ہے باہر بیٹھ کے یہ رونا دھونا کرتی ہے اپنے بیٹے کے اوپر ایک ہی بیٹا تھا قتل ہو گیا اس نے تو رونا ہی تھا تو اسے منع کریں کہ یہ کام نہ کریں وہ ساری ہماری وہ سر میں خاک ڈالتے ہیں لوگ پھر جو بھی دیکھتا ہے وہ لانتان کرتا ہے کہ ہائی کتنا ظلم کیا اس نے ایک ہی بیٹا تھا بیچاری کا مار دیا وہ پھر تازہ ہو جاتا ہے وہ سب کچھ تو اسے کہیں کہ یہ چپ کر جائے یا چپ نہیں کرتی تو کم از کب یہ چار پائی اٹھا کے اپنی اندر چلی جائے اپنے گھر میں بیٹھ کے روئے تو بات صرف اتنی سی ہے کہ روکے گا وہی ظلم سے جس کو کوئی ڈر ہے کہ وہ بے نکاب نہ ہو جائے تو اس وقت اس دور میں یہ ہوتا تھا اور زیارات سے بھی روک روکتے تھے اور وہی سوچ عام مسلمانوں کے ذہن میں انہوں نے پربان چڑھا دی کسی طریقے سے کہ ان لوگوں کو روکا جائے کہ یہ جلوس نکلتے ہیں یہ مجالس ہوتی ہیں لوگ پوچھتے ہیں سوال اٹھاتے ہیں پھر ظلم کرنے والوں کو لانتان کرتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں یدید کو اور وہ سب کو تو یہ ایک سلسلہ ایسا ہے کہ جس کو روکنے کی کوشش چودہ سو سال سے جاری ہے جب سے یہ واقعہ پیش آیا تب سے یہ کوشش ہے اور عام جو بچارے مسلمان ہیں جو کچھ نہیں جانتے وہ اپنی جو ایک سوشل لائف میں اپنے ایک پروفیشنل سرکل میں چل رہے ہوتے ہیں ان کو یہ گمراہ کرنے کیلئے یہ ایسے دلائل پیش کرتے ہیں کہ جی رونے کی ممانت ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے حالانکہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے ایک مسلمان جو اپنے نبی کی اولاد کے لیے روتا ہے چاہے وہ سنی ہے چاہے وہ شیعہ ہے اس کی آنکھ میں آسو آتا ہے یہ احتجاج کے لیے باہر نکلتا ہے اس ظلم کی یاد تازہ کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے سرکوں پہ آتا ہے تو اس پہ کسی کو میرا نہیں خیال کہ کوئی کسی کو کوئی تکلیف ہونی چاہیے تو وہی بات ہے جلوسوں کو محدود کرو اور چار دیواری میں ہونے چاہیے اور یہ ہونا وہی سورت والا واقعہ کہ چار پائی اندر بچھا لے اور وہاں جا کے روئے تو بات صرف اتنی سی ہے کہ ان کو یہ روکنے کے لیے ہتکنڈے کیا جاتے ہیں اور عام مسلمانوں کو گمراہ کیا جاتے ہیں یہ خاص گروہ ہے تمام مسلمان نہیں کون ایسا مسلمان ہوگا صاحب ایمان کون شخص ہے جس کو یہ پتا چلے کہ اس کے نبی جس کا وہ کلمہ پڑتا ہے اس کی اولاد پہ یہ ظلم کیا گیا اور وہ احتجاج کے لیے باہر نہ نکلے وہ سینہ کو بھی نہ کرے وہ کون ہوگا ایسا سب کرتے ہیں سب مسلمان محبت کرتے ہیں رسول کے خاندان سے اور کسی کو بھی اس میں کوئی وہ پریشانی نہیں ہے سوائے ایک خاص طبقے کے جو کہ اس ذکر کو روکنا چاہتا ہے ظاہر ہے اس دور کے لوگوں سے تعلق رکھنے والے بھی سیاسی طور پر تعلق رکھنے والے بھی تو لوگ موجود ہیں وہ آج تک ان کا سلسلہ ہے جو ہمارے ملک میں ہی دیکھیں تو سیاسی پارٹیوں کو فولو کرنے والے وہ کتنے ہیں جن کو پتا بھی ہے کہ کرپ بھی ہیں جن کو پتا بھی ہے کہ ملک کو لوٹا بھی سب کچھ لیکن پھر بھی وہ ان کے خلاف بات نہیں سنتے تو یہ صرف سیاست ہے اسلام کا کوئی فرقہ نہیں ہے یقین کریں کہ اسلام کا کوئی فرقہ نہیں ہے اسلام ایک ہے اور ہمیشہ سے ایک ہے اور ایک ہی رہے گا فرقے مسلمانوں کے ہیں فرقے آگے عوام کے ہیں اور اسلام کو اگر کٹیگرائز کرے تو صرف آج کل کے صورتحال کے مطابق وہ دو حصوں میں بڑھ جاتا ہے ایک سیاسی اسلام ہے جس میں اپنے رہبروں کو اپنے رہنماؤں کو وہ کیا جاتا ہے پروٹیکٹ کیا جاتا ہے اور ان کے خلاف بات نہیں سنی جاتی اور دوسرا وہ حقیقی اسلام ہے جو محمد و آل محمد کا اسلام ہے اور وہ ان ہستیوں کا اسلام ہے جن پر درود بھیجے بغیر نماز تک قبول نہیں ہوتی جن کی محبت جن کی عقیدت جو ہے وہ رکنے ایمان ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی اس پہ احتجاج کرنا ظلم کے اوپر احتجاج ہر ایک کا حق ہے آج میڈیا پہنچ جاتا ہے کہیں پہ کشمیر میں چلے جائیں فلسطین میں چلے جائیں کوئی کسی کو مار دیا کچھ کر دیا تو وہاں پہ جا کے اس وقت کوئی اتراز نہیں کرتا کہ احتجاج نہ کرو جرازے رکھ کے سڑکوں پہ لوگ روڈ بند کر دیتے ہیں تو صرف اسی بات پہ اتراز کیوں تو بات صرف اتنی سی ہے کہ اس ذکر کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کو چھپایا جائے اور یہ چولہ سو سال سے جاری ہے اور جاری رہے گا وہ اپنی اپنی محبوب حسنیوں کی جو قربانیاں ہیں ان کو چھپنے نہیں دینا چاہتا اگر یہ ذکر نہ ہوں اگر یہ جلوس نہ ہوں ہر سال وہ ایک آئی گئی بات ہو جائے بس کوئی ذکر تازہ نہیں ہو رہا دوبارہ لیکن جن واقعات کو اللہ تعالیٰ خود زندہ رکھنا چاہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں وہ ان کا بیٹا تو چھوڑی کے نیچے سے بچ گیا تھا اس پہ تو مطلب وہ قرض لے کے بھی قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں لوگ اس کو سنت کو پورا کرنے کے لیے وہ بھی تو ایک نبی کا بیٹا تھا جس پہ چھوڑی نہیں چلی تھی ان نے اس سے بڑی قربانی قبول کر لی تو ظاہر ہے ایک بچے کو بھی پتا ہے کہ ایک دمبہ تو ایک نبی سے افضل نہیں ہو سکتا وہ جو زبعہ عظیم کا مفہوم ہے اس کو پورا کیا گیا کربلا میں وہ عالمِ عرواہ میں اس وقت پہ ہو گیا تھا کہ اس سے بڑی قربانی قبول کر لی تو وہ جب اپنے بچوں کو اٹھا اٹھا کے دفنایا امام حسین علیہ السلام نے اکیلے تو اس وقت یہ ساری اس آیت کی تفسیر سامنے آ جاتی ہے کہ وہ اس وقت زبعہ عظیم کی جو بات کی گئی تھی حضرت عظیم علیہ السلام کے بارے میں کہ اس سے بڑی قربانی قبول کر لی تو اسلام میں اس سے بڑی قربانی کوئی نہیں ہے دینِ خدا میں اس سے بڑھ کر کوئی قربانی نہیں ہے تو میری درخواست ہے سنت بہن بھائیوں سے کہ اس پہ گوھر کریں اور اس احتجاج میں شامل ہوں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں کہ یہ ظلم ہوا ہے آپ کے نبی کی ان کی بیٹیوں کو چادنے سروں سے چھین کے بازاروں میں پھر آ گیا آپ کے دین کو سلامت رکھنے کے لیے اور دین کی اصل شکل کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے اتنی قربانیاں دیں نہیں کی بیعت تو کسی ذاتی مسئلے کی وجہ سے انکار نہیں کیا تھا اس سے دین کو مٹایا جا رہا تھا دین کو تبدیل کیا جا رہا تھا نمازوں کے وقت بدل دیئے گئے تھے خطبات بدل دیئے گئے تھے سب کچھ اپنی مرضی سے جو صاحبے اقتدار تھا وہ اس وقت جہدی تو اس نے اپنی مرضی سے امنٹمنٹس کرانا شروع کر دی تھی اور یہاں تک نعوذ باللہ اس کے یہ کنسپٹ سے کہ بنو حاشم نے تو نبوت کا ڈھونگ رچایا تھا صرف حکومت حاصل کرنے کے لیے کوئی نبی نہیں آیا کوئی دین نہیں آیا کوئی قرآن نہیں آیا اس کا یہ کنسپٹ تھا اس کا وہ یہ پروان چڑھانا چاہتا تھا ان کنسپٹس کو آپ کے دلوں میں تو یہ بہت بڑا احسان ہے کہ دین اصل صورت میں فرقوں میں مت پڑھیں فرقیں کچھ نہیں ہیں اتفاق سے سلوک سے اپنے دلوں سے اختلافات کو مٹا کر ایک ہو کر چلیے سنی شیعہ یہ کچھ نہیں ہے محبت اہل بیت محبت رسول اور ان کی اولاد کی جو محبت ہے وہ ہر مسلمان کے دل میں ہے جس نے دل سے کلمہ پڑھا جو دل سے ایمان لے کر آیا اس کے دل میں ان حسنیوں کی محبت آلیڈی ہے صرف یہ جو گمراہ کرنے کے لیے خاص طبقہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ اس کو روکا جائے اس کو منع کیا جو ان سے برداشت نہیں ہوتا محمد والے محمد کی برطری ان سے برداشت نہیں ہوتی ہے یہ وجہ ہے یہ سیاست ہے صرف اور کچھ نہیں ہے صرف سیاسی کنسپٹس کو بیچ میں لاکر اس کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس احتجاج میں شامل ہو جائیے اپنا حصہ ڈالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا وہ میلوں تک پھیلی بھی آگ تھی اور ایک پرندہ زمین پہ وہ آ کر کسی طالعب سے چونچ میں پانی کا قطرہ بھرتا اور اوپر جا کے اس کے آگ کے اوپر پھینکتا تو وہ ایک حکایتا باقی پرندوں نے پوچھا کہ بھی تم کیا کر رہے ہو تو اس نے کہا کہ میں جا کر آگ بجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا بجھ جائے گی تو اس نے کہا آگ نہیں بجھے گی میں بھی جانتا ہوں لیکن ہوگا کہا کہ قیامت کے دن اللہ کو یہ بتا سکوں گا کہ میں ان کی طرف نہیں تھا میں ابراہیم کی طرف تھا جو مجھ سے بن پایا میں نے کیا تو اس ظلم کے جو احتجاج کے لیے جو یہ جلوس نکلتے ہیں اور کسی نہ اس کا مقصد کسی کی دلازاری ہے نہ کسی کا کسی کو کوئی ٹھیس پہنچانا ہے پرام طریقے سے یہ احتجاج ہے اپنا ہی سینہ پیٹتے ہیں جو بھی پیٹتے ہیں اب وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کا فیصلہ اللہ کر لے گا لیکن وہ جس محبت میں جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں اس پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ظلم ہوا اولاد رسول پہ ظلم ہوا جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہمارے ایمان کا تقاضی ہے کہ ان سے محبت واجب ہے ان سے مودت واجب ہے یہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ صالکم علیہ عجرن اللہ مودت فالقربہ کہ ان قربہ سے رسول اللہ کی ان قریبی ہستیوں سے مودت محبت ہم پہ واجب ہے اور یہی اللہ تعالی نے اس میں مطالبہ کیا کہ اس کا اور کوئی عجر نہیں مانگا تھا رسول اللہ نے کہہ دیجئے ان سے کہ مجھے اور کچھ عجر نہیں چاہیے تو یہ ہے کہ محبت کا تقاضی